مجھے آپ سب ٹھیک ہیں آج ہم کینسولاجی کے جو ہمارے جو دو مینٹ اپکس رہتے تھے تو جیسے کہ ہم نے ساری کینسولاجی میں جو ہمارے دو پوائنٹ سے رہتے ہیں اس میں سے اب آج ہم موبیلٹی ایڈ کریں گے موبیلٹی ایڈز کے علاوہ ہمارا پوشٹر والا چیپ رہتے تھے تو وہ ہم بار میں ریسکل کریں گے آج کی لگتے ہیں ہم موبیلٹی ایڈز کے بار میں پڑھیں گے موبیلٹی ایڈز کو ہم مارکنگ ایڈز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کی دیفنیشن دیکھتے ہیں کہ یہ وہ امپلانسز یا ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ موبیلٹی کے لیے یوز ہوتی ہیں یا کسی بھی انڈیویل کی اسٹیبلیٹی پرپس کے لیے یوز ہوتی ہیں جو کہ انڈیپنٹ انڈیپنڈنٹلی کوئی بھی وارک نہیں کر سکتا یا کسی سپورٹ کے علاوہ وہ وارک نہیں کر سکتا تو ان کے لیے یہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ اس کو وارک کرنے میں ثابت ہوتی ہیں اب یہ ڈیوائسز ہوتی ہیں موسکر پرسکائب ہوتی ہیں اگر کسی کو پہن ہے اس کے لیے یا کوئی مسئل رکھنے سے یا کسی کو بلانس میں پرابلم ہے کوئی پیلٹر کی وجہ سے یا کوئی اس کی جو ان کی کوئی ڈیزیز ہے یا کوئی انجیڈ یا انفلیمڈلیم بھی یا کسی بھی اس کی پرسیپشن کی لیگ ہو گئی ہیں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے اب یہ ہے کہ جو کموبیٹی ایڈز ہوتے ہیں یہ یوزفول ہوتی ہیں ہمارے مسئل اسکیلیٹر اور نیرو مسکل پرابلم کے لیے ہیں اس کے علاوہ یہ مابلٹی ایڈز ہماری ویٹ بیرنگ جو کو لولنگ کا جو ویٹ بیرنگ اس کو ریڈیوز کرتے ہیں اب جو مین جو ہوتی ہیں سکس ویریٹیز ہوتی ہیں میں بلٹی ایڈز کی جس میں کرچیز گینس وارکس ویل جیئرز بریسز اور پروتھوسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو آرٹھوسز اور پروتھوسز ہوتے ہیں یہ کی ہماری موبیلٹی کے لیے سپورٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں لیکن یہ ہماری اس میں ہمارے میں انکلون نہیں ہے تو اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں اچھا تو سب سے پہلے کرچیز 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 کا کیسے ہوتے ہیں مطلب یہ کیسے وارک آٹ کرتے ہیں کرچیز جو ہوتے ہیں ہماری ویٹ بریم کو ریلیو کرتے ہیں کسی بھی ایک میں یا دونوں لوگ ورسٹریپٹن میں اور یہ ایک ایڈیشنل جو سپورٹ ہوتے ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس جگہ پہ جہاں بلانس کی امپیرمنٹ ہوتے ہیں کسی بھی پیشنٹ کے لیے ہی اچھا اب تری ٹائپس ہاں جو ہوتے ہیں وہ والے ہوتے ہیں جس میں ایک دیگری کرچ چاہیے ایڈیشنل جو ہوتی ہے ہماری میکزیم میں اسٹیبلیٹی اور سپورٹ جاتی پیشنٹ کو ایڈ کمپیٹی اور ادھر کرچر اچھا یہ ہی دیتی ہے ہماری مطلب کے ایٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہماری پیشنٹ کو اسٹیبلیٹی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم اجازہ تک ہی ہے ہمیں ریکم ڈیر کرتے ہیں پیشنٹ کے لیے جس کو واکنگ میں انیسٹیبلیٹی ہو ٹھیک ہے اب بیسیکلی یہ الیمینوم اسٹیل سے بنی ہوتے ہیں اسٹیل موڈیل ہوتے ہیں جو سامٹائیں ہیں موڈ سے بھی بنی ہوتے ہیں اب اس کے پارس میں سب سے پیلے ایکزیل پیڈ ہوتا ہے ایکزیل پیڈ جو ہوتا ہے وہ اس کی طرج کے ٹاپ پورشن پر پریزنٹ ہوتا ہے ایکزیل پیڈ ہوتا ہے جو کہ ایکزیل کے 5 سینٹیمیٹر بلو اس کو پریز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر یہ ہمیں یہ نہیں ہوگا اگر ایکزیل پیڈ نہیں ہوگا تو پھر ایکزیل پیڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ایکزیل میں نیڈو پریکزیاکاز ہو جائے گی یا ایکزیل میں نیڈو پریکزیاکاز ہو سکتی ہے ایکزیل پیڈ ہوتا ہے یہ میٹر سے بنا ہوتا ہے اور یہ کور ہوتا ہے کشان مٹیریل سے تاکہ لیٹرہ سپیزہ جو ہوتا ہے جسٹوار کا اس کی ڈیمیز کو سے آوائیڈ کیا جائے اچھا آپ جو ہوتا ہے یہ ہماری چیسٹوار میں اسے پیلیس کرتے ہیں تاکہ یہ لیٹرل سپیٹی کو اپروو کر سکیں ہنڈ گریپ کیا ہوتا ہے یہ پلاسٹک مٹی کرتے ہیں اس کو کور کرتے ہیں ہمارا کور ہوتا ہے ہنڈ گریپ ہمارا ہالکھا ہے یہ کام ہوتا ہے ہمارا گلیر ٹوکرگر آپ پسل پر ہے کیا اب یہ اس میں ایک ایڈیسٹر کلپس اور اسکروز ہوتا ہے جو اس کی ہائی ٹول کو ایڈزز کرتے ہیں اس کے لاؤج اس کا پوش بٹن ہوتا ہے جو کہ آپ ضرور ہو پہلے میں ہوتا ہے پیل پیل کیا ہوتا ہے ہمارے اس کے لور ہنڈ پر ہمیں مور گرفت دیتا ہے پیشن کے لئے جب بھی ہم کو بھی نورمل یا واپ کرے یا کسی سرفس سے مواپ کریں اچھا اب اگلی کرچ کی میرمنٹ دیکھیں کہ کرچ دینے سے پہلے ہی ہمیں یہ ضروری ہے تو اس کو پرفیٹ لیا اس کو میر کریں ٹھیک ہے اور یہ بھی دیکھیں ہے کہ اس کا اگلی لگو پہ کوئی کمپریشن تو نہیں آرہا یا اس کی اس کی وجہ سے پوری اس کا گیٹ تو خراب نہیں ہوتا جو سارا ہم دیکھتے ہیں میرمنٹ ہم دو طریقے سے کرتے ہیں شو آف میں کرتے ہیں شو آن میں کرتے ہیں شو آف لائنگ سٹینڈنگ میں کریں گے شو آن لائنگ سٹینڈنگ میں شو آف میں سپائن لائنگ میں یہ ہوگا کہ ہم پیشن جو کہ وہ جب بیر فوٹ میں ہوگا تو یہ ہم تیک کرتے ہیں اس کی اگلی میں سٹارٹ ہوگیا ہمارے اپکسا اگزیلا سے لے کے میڈر ملولز تک ٹھیک ہے اب یہ ایک 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 میتھر ہوتا ہے کرچ کی لینڈ کو میر کرنے کے لیے اب اسٹینڈنگ میں دیکھیں گے کہ ہم دو انچ اگزیلا کے بلو سے لے کے دو ایچ جو لیٹل اور سکس انچ فوٹ کے انٹر لیتے کے اس کی ہم میرمنٹ کریں گے شو آف میں اچھا جب شو آن میں یہ ہوگا کہ سپائن میں ہے کہ اس میں جو میرمنٹ ہوگی وہ شوز پہنے ہوگے تو میرمنٹ ہم سٹارٹ کریں گے فائیو سینٹی میٹر اپکس کے مطلب کے ایک اگزیلا کے اپکس کے بلو اس سے لے کے ہمیں تو سینٹی میٹر لے جائیں گے شو کے ہیل کے لیٹر ہی چلی جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہوتا ہے ایک اتنا زیاد ہے ایک کلوڑر میٹر نہیں ہے کرچ کو میر کرنے کو سٹینڈنگ میں ہم سیم ہوتا ہے جیسے ہم ہوتا ہے ہے ٹھیک ہے اچھا ہینڈ گریپ منیجمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں ہم بائیرمنٹ ہوگی ہم اپکس جو ہوتا ہے اگزیلا کو اس کے فائیو سینٹی مٹر بلو سے لے کے ہم جو آنڈر ایسو لائک پروسس ہوتا ہے ایل بو کے وہاں تک لے جائیں گے جب ہماری ایل بو ٹونٹی سے ٹھٹی ڈگری کلیچن پہ ہوگی ویٹ ٹرانس میشن میں یہ ہوگا کہ ایل بو جو ہوتا ہے اس ٹرینڈنگ میں ہوگی ایکسٹینڈ ہوتا ہے اور ویٹ جو ہوتا ہے وہ ہینڈ پیس میں ٹرانس میٹ ہوتا ہوتا تاکہ پریشہ جو ہوتا ہے وہ ایکزیلا پہ ریڈوس ہوتا ہوتا ہے اب جو نیکسٹ ہے اس میں ایل بو کرتا ہے اب یہ یہ تو ایکزیلی سے ایسو لیپٹی دیتی ہے یہ بیسکلی 60 پرسن تک ہمیں اسٹیابلٹی دے دیتی تھی یہ ایلومنیو سے بنی ہوتی ہے اور پلاسٹک سے بنی ہوتی ہے اور سٹینلیس سٹیل مٹریومیٹر سے بنی ہوتی ہے ایس کے پارک میں فور آم کاف ہوتا ہے جو فور آم کاف ہوتا ہے میٹر سے بنی ہوتا On پلاسٹیک یا کشن ہوتے ایسے گور ہوتا ہے فور آم کف جو ہوتا ہے یہ الو جن کے بلو پلس کرتے ہیں سنگل آپ رائٹ دیکھا جاتے اس میں ایک پروکیمل ایجیسٹیبل پریس کلپس ہوتے ہیں اور ایک ڈیجٹل ایجیسٹیبل پریس کلپس ہوتے ہیں لیپلکزیمل جو پریس چپس ہوتے ہیں یہ ہماری ہیڈ کو ایجیسٹ کرنے کے لئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فور کف کی اور جو ایجیسٹیبل پریس کلپس ہوتے ہیں ہماری کرچ کی ہیڈ کو ایجسٹ کریں اس کے بعد ہیڈ پیس ہوتا ہے یہ ایک جنکشن ہوتا ہے ہمارے پروکیمل اور ڈیجیسٹیبل پریس کلپس کے درمیان ٹھیک ہے جو یہ ہمارا آ جاتے ہمارے گرنر ٹھوکٹر ریجن پر پرسن کے گریٹر روکنر والے ریجن پر ربل فریل کی ہوتا ہے اب یہ جو ربل فریل ہوتا ہے یہ افورڈ کرتا ہے مور جو قریب کرتا ہے جب بھی ہم واقع کریں گے ہم کسی بھی سلپری سرفیس تک پڑھتے ہیں میں یہ ہے کہ سیم جیسے ادھر تھا وہ سیم میں ادھر ہوتا ہے یہاں صرف یہ ہوگا کہ الپو ایکسٹینل فارم میں ہوگی تو اس میں ویٹر ایٹر آس میان دیکھیں اچھا اس کی میرے میں دیکھا جائے گا تو اس میں میرے میں ہم لیں گے ہمارا جو النا کا جو اٹسٹیلر پروسس ہے کہ جب یہ الپو کو دو ٹونٹی سے ٹھرٹی دگر سے لگز کر کے النا کے پروسس سے لے کے ہم ہیل یا جو شیو کا جو ہیل ہوتا اس کے ٹونٹی سینٹیمیٹر لیٹر تک اس کی ہم میرے میں نے کر جاتے ہیں اب الپو کرچ کے بعد ہمیں گٹر کرچ اب یہ بھی منیمیٹر سے بنی ہوتی ہے اس میں فورا پیڈ ہوتا ہے اور سپورٹنگ سٹیپ ہوتا ہے اس کے علاوہ اسٹیچپل ہینڈ پیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو کرچ ہوتی ہے میں لیے ہوتی ہے ریمو ٹائڈ ہینڈ جب اس میں جب بھی کوئی ریمو ٹائڈ ہو جاتا ہے ہینڈ پہ اس کے لئے ہوتی ٹھیک ہے اچھا اب اس کی جو لیند ہوتی ہے وہاں اور جو اور لیند اور جو ہینڈ پیس کی پوزشن ہے وہ اس کا ہم خود ایجز کر سکتے ہیں اب اس کی میرمینٹ دیکھا جائے تو اس ٹینڈنگ میں اس کی میرمینٹ ہم الپو سے لے کے فیلو تک کریں گے لائف میں اس کی ہم میرمینٹ ہم الپو کو فیلیکس کر کے ہمارے ہیل کیٹ جو شیو کا جو ہیل ہوگا اس کے ٹونڈی سینڈیمنٹ لیٹر تک ہم اسے لے کے جائیں گے میر کریں پری کرچ ٹرننگ کیا ہے کہ واک کرنے سے پہلے یہ ہے کہ ہم تھی راپس کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو اسیس پیشنٹ کو اسیس کریں کہ جو پیشنٹ وہ کیپیبر ہیں کرچ کے لئے یا نہیں اور اس کے لئے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اور جو بھی ہم جب بھی ہم کرچیز کو یوز کر رہے تو اس میں یہ پوائنٹس ہونا چاہیے ایک تو میں اس کی سائیکولوجی اسٹیٹ دیکھنی چاہیے کرچ مسلز کو دیکھنی چاہیے بلاس دینا چاہیے اور گیٹ پیٹل دینا چاہیے ٹھیک ہے سائیکولوجی اسٹ یہ ہے کہ ایک تو مطلب کہ اگر پیشنٹ سائیکولوجیکل ٹھیک ہوگا تو بھی ہم یہ ہماری ساری جو ہوگی کرچ چیزیں ہوں ہم دیں گے ایسا ہے اگر اس کا سائیکولوجی ٹھیک نہیں ہوگا میٹل اسٹیٹ ٹھیک نہیں گا تو پھر وہ کوئی بھی پرولم کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا کہ کرچ کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ جہاں پہ ہم جو جو کرچیزی یوز کرنا تو اس کے لیے جو مسلز ہیں ان کی سٹرنٹ اچھی ہونی چاہیے ایسے نہ ہو کہ اگر اس سٹرنٹ ہی اچھی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہو جائے گا پھر ہماری اس کو کرچ ہوگی بھی وہ اس کو واک کرنے میں دیسنٹ دے گی تو پھر وہ واک نہیں کرسکتا اچھا اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہم اس کا جو بیلس جو ہی اس کو بھی ہم اسیس کریں ٹھیک ہے جب بھی ہم اگر بیلس نہیں ہوگا تو پھر وہ فالن ڈاؤن ہو جائے گا جس کی جیسے اور مطلب انجری اور فرکچر ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہی ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ گیٹ پیٹن بھی آ جاتا ہے گیٹ پیٹن میں یوں ہے کہ ہمیں اسے پھر اپس بتائے گا پیٹن کو کہ آپ نے اس طرح سوا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو اگر کرا چیزیں ہیں تو اس کو کیسے مو کرنی ہے اس کے لئے کیسے کیسے آپ نے پوزیشن بنا کر اس پر لے کے چلنا یہ سارا ہم اسے گارڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیٹن جو تھا کرچ واقعی میں وہی سیم ہے کہ اس کو ہم بتائیں گے کیسے کیسے سوا کرنا ٹھیک ہے اس میں بتائیں گے کہ نارڈ ویڈ بیڈنگ گیٹ بتائیں گے پاسر ویڈ بیڈنگ گیٹ بتائیں گے اور فل ویڈ بیڈنگ گیٹ بتائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ہم اسے ڈسک رکھ کریں گے ٹھیک ہے اچھا نارڈ ویڈ بیڈنگ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم پیشن جو ہوتا ہے وہ ٹرانگلر پیس پیشن کر رہے اچھا ہوتا ہے وہ جو اپس اپس اپکٹیس جو سائیڈ ہے نا وہ ویڈ کو ہم کیری نہ کریں مطلب کہ اپس 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 اپ رکلی نہیں کرے گی تو اسے نارڈ ویڈ بیڈنگ گے اگر اس کے علاوہ جو شیڈ واکنگ ہوئی تھی وہ ہماری ایک پروگریشن ہوتے ہیں ٹو پائنٹ بیڈ کی مطلب کہ جو پارچ لگا تو اس کو ہم پہنی پہ اس کو ہم واکنگ کے لیے بھولیں گے پارچل ویگ کے پڑے کے جو ہوتا ہے یہ بھی شیڈو ورگنی انٹروگریشن ہوتی ہے جس میں ہمارے جو کی ویٹ جو ہوتا ہے وہ ایڈ ہوتا ہے اس میں جو افیکٹی سیڈ ہوگی وہ کچھ جو کا پوائنٹ ہوگا وہ ویٹ کیری کرے گی ہمارا گیٹ کا ٹھیک ہے باقی ہم آج کا لیتر یہاں پہ اندھ کا عورتہ آیا کریں اگر آپ مجھے پر ایک تک کہیں اگر آپ مجھے پر اپنے پر لائک کریں اس سے کوئی سوا کوشن کو کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو دلدی سے جی ریسپونڈ کر دیجائے اپنا خیارک ہیں اللہ حافظ